جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جائیں اس کے لئے بہت ہی اچھا درودے پاک ہے صل اللہ علیہ محمد جو یہ درودے پاک پڑتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے یا اپنے کسی مرہوم کے لئے کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں مثلا لوگ مسجد میں قرآن مجید رکھ دیتے ہیں یا کسی کو کوئی دینی کتاب دے دیتے ہیں جب تک قرآن مجید یا کتاب کو پڑھا جاتا رہے گا دینے والے کو ثواب ملتا رہے گا اسی طرح اگر آپ بھی اپنے ثواب کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جتنے لوگ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے عمل کرتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا آپ کو ایڈیوکیشن کا یہ انداز کیسا لگا اس کو مزید کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے اپنے تاثرات نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور دیں امید ہے آپ کو ہمارا یہ کلپ پسند آیا ہوگا اگر ایسا ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اچھا ایک اور اہم ترین بات اگر آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب نہیں ہیں تو ضرور سبسکرائب ہوں تاکہ ایڈیوکیشن بائی او ایس ٹی کے ایڈیوکیشنل کلپس آپ کو ضرور ملتے رہیں جزاک اللہ خیرہ